موسیقی پری مانسون کا سپی لاہور میں ریکارڈ باری سے جل سن لیک نشیب علاقہ زیرہ بجلی کا ترسلی نظام بری طرح متاثر ہو گیا ایک سو دز فیڈر سے بجلی کی سپلائی موتسل نگرہ وزیراعلا کی نکاسی آپ کے لئے تمام وسائل بروے گار لانے کے ہدایت افسران کو خود میدان میں اترنے کی آرڈر پنچاب بھر میں عبد الرحمت گجرہ مالا گجرات ننکانہ صاحب سمیت کئی شہروں میں موسیلہ دھار بارشیں کیپی کے میں بھی رات بھر جڑی لگی رہی مختلف واقعات میں تین جانے گئی آٹھ افراج زخمی سات گھروں کو جذبی طور پر نقصان پہنچا مغفر آباد نے بھی بادل ورس پڑے بجلی آتے نہیں مگر ملے کی مہنگی نیپرا نے پھر قیمت بڑھا دی ایک روپے نوے پیسے فی یونٹ مزید مہنگی سارفین پر تئیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا ملک میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بارہ گھنٹے سے اٹھارہ گھنٹے تک پہنچ گیا شہری دہوری عذیت میں مبتلا پر کٹے ڈالر کی قلعہ بازی سستہ ہو کر پھر مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے چھپن پیسے اضافہ ایک ہرہ نوٹ دو سو ستتر روپے کے برابر ہو گیا گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر دو سو پچھتر روپے چوالیس پیسے پر بند ہوا تھا آئی ایم ایف سے معاہدے کے ازرال پاکستان سٹاک ایکشنج چوالیس ہزار کی نفذاتی حد عبور کر گی ہنڈر اڈیکس میں دو سو اٹسر پوائنٹ سے زائد کے اضافہ گزشتہ روز ہنڈر اڈیکس تنتالیس ہزار پانسو ستاون پوائنٹس پر بند ہوا تھا سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس کے باعث جون کی عدالتی کاروائی کا تحریری حکم نامہ جاری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ویب سائٹ سے ہٹھائے گا نوٹ بھی حکم نامے کا حصہ کہا چیف جسٹس نے ساتھیوں کو غیر ضروری کشم کشم میں الجھا دیا خود کو سویلینز کے ملیٹری ٹرائل کے خلاف مقدمے سے دستبردار نہیں کر رہا بینچ میں شامل کرنے سے پہلے مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی بینچ سے الگ ہونے کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں جسٹس سردار تارک مسعود کا نوٹ جسٹس منصور علیشان نے لکھا فلکور تشکیلات دینے سے عدلیہ کمزور ہوئی اور اس کے فیصلے بے وقت ہوئے آئینی ذمہ داری کی ادائی کی اور عوام کی آئینی حقوق کے تحافظ کے لئے بینچ میں بیٹھنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ورزیر اعظم کی سی پیک کے دس سال مکمل ہونے پر چین اور پاکستان کو مبارک چین اور پاکستان آئرن برادرز ہیں سی پیک اس ازمودہ صدہ بہار باعدماز سٹریٹیجک کوپریٹیو پارٹنرشپ کا ایک نیا صدباب ہے سی پیک چین کے عظیم رہنما اور قائد نواز شریف کی ترقی کے سب کے لئے ویجن کا شاندار نمونہ ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا امریکہ میں ایک ہفتے تک قیام کا امکان ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو دورے کی دعوت امریکی تنگ ٹینک نے دی وزیر خارجہ امریکی تنگ ٹینک کے زیر احتمام کارفرس میں شرکت کریں گے سپارتی سطح پر ملاقاتوں کے لئے بھی کابشے جارے گی سابق وزیر اعظم نواز شریف مریم نواز کے ہمراہ سعودی عرب میں موجود نواز شریف کی آج سعودی ولی عہد شہزادہ بن سلیمان سے ملاقات کا بھی امکان گورنر مکہ سے ملاقات کر لی بنزنس کمیونٹی نون لیگی رہنماؤں سے بھی ملاقات شیڈیو دو ہزار سترہ میں سب کچھ ٹریک پر تھا نواز شریف کو ایک سازش کے تحت نا اہل کیا گیا کچھ سازشی اناثر نے ٹولے کو ملک پر مسالت کیا وزیر اطلاعات بہر بورک زیب کی میڈیا سے گفتگو کہا ملکی مسائل کہا صرف نواز شریف کے باس سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کانسل کی اپکس کمیٹی کی آج پیٹھاک وزیراعظم اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء شریک ہوں گے آرمی چیف جنرل آسیم منیر بھی اجلاس میں شرکت کریں گے اجلاس میں کانسل کے قیام کے بعد اٹھائے گا اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا ملک کارگل کے ہیرو کیپٹن کرنر شیر خان شہید کو پاکستان کا سلام چوبیسوہ یوم شہادت نشان حیدر کیپٹن کرنر شیر خان شہید کے مزار پر دوائیہ تقریب کور کمارنبی شاور لیفٹینر جنرل حسن عزر حیات تقریب کے مہمارے خصوصی تھے انہوں نے اکرہ شیر خان کے مزار پر پھول رکھے میرا نام دانش ست پارا ہے اور میرے والد صاحب کا نام نیش نے تیرو سارک ست پارا آج میں نے خسرو گن کو سمٹ کیا ہے ہمارے پاک آرمی کے نوجوان اور ہمارے پاک آرمی کے شہودہ اس کے نام پہ میں نے خسرو گن کو سر کر لیا کم سن کوہ پیما دانش ست پارا کا پاک فوج کو زبردست خراج تحسین اپی جیت پاک فوج کے نام کر دی کہا آج میں نے کوہسار گنگا کو سر کر لیا میں نے پاک آرمی کے جوانوں اور شہدہ کے نام پر یہ چوٹی سر کی ہے اظہار تشکر بھی کیا دوبارہ سر اٹھاتی دیش گردی ایک بڑا چیلنج سن پولیس کو انگینر چیلنجز کا سامنا ہے وزیراعلا سیم رادر عشاء کا تقریب سے خطاب کہا سن پولیس بڑی جوامردی سے مشکلات سے لڑ رہی ہے اللہ کی کتاب کا تقدس سب سے مقدم ہے ساتھ جولائی کو یوم تقدس قرآن منانے کا اعلان جمعیرات کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ اجلاس نسویجن واقعے کے خلاف قراردات منظور کی جائے گی منی لارڈرنگ نیب ریفرنس وزیراعظم شباز شریف اور حمزہ شباز نے بریت کی درخواست دائر کر دی احتساب عدالت کا بریت کی درخواست پر نیب کو نوٹس جواب طلب کر لیا گیا عدالت نے حمزہ شباز کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لے سپریم کورٹ میں بچوں کی سمگلنگ کے خلاف درخواستوں پر سمات دوران سمات سپریم کورٹ میں یونان کشتی حادثے کا تذکرہ یونان میں ہونے والیہ کشتی حادثہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے سادہ لوگ غریب شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسہ دیا جاتا ہے کیا حکومت کے پاس بچوں کی سمگلنگ کے عداد و شمار ہیں پاک بحریہ کے چار افسلان کی وائس ایڈمیرل کے عہدے پر ترقی تلقی پانے والوں میں وائس ایڈمیرل عبدالصمت وائس ایڈمیرل عابد حمید وائس ایڈمیرل راجہ رب نواز اور وائس ایڈمیرل محمد فیصل عباسی شامل ہیں ترجمان پاک بحریہ ترکیہ اور مصر کے سبارتی تعلقات دس سال بعد بہا ترکیہ اور مصر نے ایک دوسرے کے ملک میں صفیحی تائیونات کر دیئے ہیں دونوں ممالک کے دوہزار تیرہ میں تعلقات کشیدہ ہوئے تھے ہماری ثقافت ہماری پہچان دیرہ غازی خان میں کاریگروں کے ہاتھ سے بنائی گئی لکڑی کی ٹوکریہ آج بھی مقبول یہ ٹوکریہ دریاں میں اگنے والی لکڑیوں سے تیار کی جاتی ہیں اتنی محنت سے تیار کرتا ٹوکریوں کی قیمت کم اور پھولوں کے گرد منڈلانے اور رس چوسنے والا دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہمینگ برڈز جس کی بڑی تعدال کیوبا اور امریکہ کے جنگلات میں باعث آتی ہے پاکستان میں بھی ہمینگ برڈز کی ایک قسم موجود ہے موسیقی